اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرات سنگھ اور آج کی اپ ڈیٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں یو ایس ویجا یو ایس ویجا کیا ہے اور اس کی کتنے ٹائپ ہے اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو یو ایس کا ویجا ہے وہ کتنے ٹائپس کا ہوتا ہے اور اس میں اپنے کو کیسے اپلائی کرنا ہے اور اس میں آپ کو کیا کیا ڈوکومنٹ ریکوائرمنٹ ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ان کی گورنمنٹ ویب سائٹ ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یو ایس ویجا یعنی یونائٹڈ سٹیٹ کا جو ویجا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ویجا کی جو سپیشیفک ٹائپ ہو سکتے ہیں وہ تو نورمل ہی اپنے کہہ سکتے ہیں ٹوریزم بیجنس سٹڈی اور ورک تو اس کیٹیگریٹ کے حساب سے اپنے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جو یو ایس کا جو ویجا ہے وہ موسٹلی کتنے پرکار کا ہوتا ہے یو ایس کا جو ویجا ہے وہ دو پرکار کا ویجا ہوتا ہے ایک بولتے ہیں نون ایمیگرانٹ ویجا اور دوسرا ہوتا ہے ایمیگرانٹ نون ایمیگرانٹ ویجا کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک ٹیمپراری ویجا ہوتا ہے ٹیمپراری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ جنرل جیسے ویجیٹ ٹھیک ہے اور میڈیکل ٹریٹمنٹس یا کسی بھی فنکشن کو اڈین کرنا ہے آپ نے جو ویجا اپلائی کرتے ہیں اس کو نون ایمیگرانٹ ویجا بولتے ہیں یہ ٹیمپراری لائی مطلب آپ ٹیمپراری لائی مطلب اور آپ نورمل رہ سکتے ہیں زیادہ دن تک آپ نہیں رہ سکتے ہیں تو اس ویجے میں بھی تقریباً ساٹھ ٹائپس کی کٹیگری ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر اور دوسرا جو ہوتا ہے ایمیگرانٹ ویجا ایمیگرانٹ ویجا ہوتا ہے پرمنینٹلی پرمنینٹلی کا مطلب اس میں آئے گا جیسے ورک ویجا ہوتا ہے وہ پرمنینٹ میں آتا ہے آپ کو پرمنینٹلی آپ کو ایمیگرانٹ ویجا بولتے ہیں اس کو اور اس کے بعد میں جو یہ یو ایس جو ویجا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں there are a variety of visa ٹھیک ہے united states work study tourism ٹھیک ہے تو یہ آگے بتا رہا ہے آپ کو the most common type of visa is the tourist visa visit visa which allow individuals to stay in the US for up to 6 month تو یعنی یہ جو visa ہے tourist visa visit visa یہ non-immigrant visa میں آتا ہے اور اس میں آپ نے 6 مہینے تک رہ سکتے ہیں اس میں visa کی جو validity ہے وہ 6 month تک ہوتی ہے تو اس کے بعد میں جو other type کا جو visa ہوتا ہے جس میں work visa student visa business visa ہوتا ہے تو اس میں آپ کو time limit نہیں ہے آپ 6 مہینے سے زیادہ دانی جو آپ کا agreement ہوگا جو contract ہوگا اس حساب سے رہ سکتے ہیں تو یہ اگر آپ کو جو نیچے جو visa کی category ہوتی ہے جسے میں نے پہلے ایک ویڈیو بڑھنا ہی تھی جس میں US government نے انڈینز کو کے لیے جو B1 B2 visa ہے جو visit visa ہے اس کو slot open کر دیا ہے تو آپ اس میں بلہ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو visa کے type ہیں B1 B2 visa for business اور F1 visa for academic students J1 visa for exchange visitors H1B L1 visa intra company transfers O1 visa individual P1 visa athlete artist جو بھی show کرنے کے لئے جاتے ہیں ان کے لئے اپلائے گی جاتا ہے اور R1 visa religious worker کیلئے ہوتا ہے تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو visa کے type ہو گئے non-immigrant مطلب temporary ہوتا ہے 6 months کے لئے جس میں اپنے tourism visitors medical treatments کیلئے اپلائی کرتے ہیں اور جو permanently ہوتا ہے جسے study ہو گیا work permit ہو گیا business تو immigrant visa ہوتا ہے تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس میں لکھا ہوا how to apply for US visa from India انڈیا سے آپ کو visa apply کیسے کرنا ہے تو یہ بات ہے جو آپ visa apply تو non-immigrant visa ہوگا کیونکہ آپ کو visitor visa apply visitor visa جو ہوتا ہے وہ 6 months تک 6 months تک لئے آپ ắng Crying você فل اس 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 switching آپ ei ڈی ایس ون ڈ س کسٹی فورم مطبعی ہے اس کے لئے ان haben wir دیکھ رہے ہیں ایسے اس میں سب سے بتایا ہوا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں پرسلل انفرمیشن سن توی سنسنا جو ب اس کے واқ slog היא abusive اس کے پہلے آپ کو pren入ight out آپ کس میں پاسپورٹ رانا چاہے اور جس کی ویلیڈیٹی مینیموم 6 منتھ تک ہونی چاہے یعنی اگر آپ وہاں سے یو ایسی ریٹن آتے ہیں تب تک آپ کی پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی ہونی چاہے اس کے بعد آپ کے پاس فوٹو ہونے چاہے آپ کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے اور اس کے بعد میں آپ کے پاس جو آپ کا جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ 3 منت یا آپ 6 منتھ کی بھی ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں 6 منت یا 3 منت کا آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونا چاہے اور اس کے بعد میں آپ کے پاس بہت ہوئے یعنی دونوں طرف کی ٹکٹ ہونی چاہے جانے کی آنے کی اور اس کے بعد میں آپ کے پاس جو انشورنس ہے وہ بھی ہونا چاہے اور اس کے بعد میں آپ کو پاس جو اکومنڈیشن فروف ہے جو بھی ہوتل کی بوکنگ ہے جہاں بھی آپ کو رہنا ہے اس کا فروف آپ کے پاس ہونا چاہے اس کے بعد میں آپ کے پاس اگر کسی نے آپ کو بولایا ہے انویٹیشن کے ساتھ سے آپ جا رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کا انویٹیشن لیٹر ہونا چاہے اور اس کے بعد میں آپ کو ایک لیٹر ٹائپ کرنا ہے جس میں آپ کو جو آپ کا جو ٹریول کا جو پلان ہے ٹریزم کا جو پلان ہے وہ پلان آپ کو بڑھانا ہے کہ ہم اتنے دن وہاں روکیں گے تو پڑھ لیں ہم کس پلیس پہ جائیں گے کہاں کہاں جائیں گے کیا کیا کریں گے اس حسابس کے آپ کے پاس ٹویزم پلان ہونا چاہے تو یہ ڈوکومنٹ ہے سب سے پہلے تو آپ کا پاسپورٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں پاسپورٹ کے ساتھ آپ کو اس فوٹو ہوں گے فوٹو کے سکنず کین کا ساتھ آپ کی کونٹ ہوں گے اس کے بعد میں آپ کے پاس دونوں طرف سے پڑھ جسے ٹکٹ ہونی چاہے اس کے پاس آپ کی پاس انشورنچ ہونا چاہے اور اس کے بعد آپ کے پاس ح ost پروف یعنی ہوتل کی جو بوکنگ ہے وہ ہونون چاہے اس کے پاس آپ کے پاس جو ٹریول ہہسٹری ہے آپ کی جو پلان ہے وہ ہونا چاہے اگر آپ کا پہلا کوئی بھی ویژا пережعرے لگا ہوا ہے تو آپ اس کی بھی فوٹو سکن کوپی اٹیچ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ڈوکومنٹ ریکوائرمنٹ ہے تو آپ اس طریقے سے ویجا اپلائی کر سکتے ہیں یہ اس میں آپ کو یہ دکھایا گیا ہے پاسپورٹ انکلرڈنگ اور پاسپورٹ نمبر کنٹری یہ سب کچھ آپ کو ڈی ایس ون سکسٹی فور میں جو بھی ریکوائرمنٹ ہے کیا کیا آپ کو چاہیے فورم فیل کرنے کے لیے یہ سب یہاں بتایا ہوا ہے اس میں یہ بتایا ہوا ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی دوستو US ویجا کے بارے میں US ویجا کتنے ٹائپز کا ہوتا ہے اور کس کس طریقے سے اپنے کس کس فیلڈ میں اپنے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے باقی آپ یہ اس ویب سیٹ سے دیکھ سکتے ہیں اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے